باک بھوت ایک ایسا بھوت ہوتا ہے جو کی آپ کو خڑے خڑے زندہ چبا کر کھا سکتا ہے یہ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کے سامنے آ سکتا ہے اس سے بچنے یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں اب آپ لوگ سن کے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے اچانک سے ہمارے سامنے آ سکتا ہے کیسے یہ ہمیں خڑے خڑے زندہ چبا کر کھا سکتا ہے اور اگر بھائی یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے تو کون سے ایسے طریقے ہوتے ہیں جن کی مدد سے ان کو پہچانا بھی جا سکتا ہے اور ان سے کلیر کلیر بچا بھی جا سکتا ہے تو سبر کیجئے اس ویڈیو کے انتق بنے رہی ہے کیونکہ بلڈی ست کے آج کے سہران کر دینے والے بہت زیادہ خوفناک اپیسوڈ میں آپ سب ہی لوگ کے سامنے باک بھوت کی پوری جانکاری صحیح تھے کیسے سچی گھٹنا کی سچی کہانی لے کر آگے ہوں جسے سن کر آپ لوگ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ اس بھوت کے بارے میں آپ لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں سنے ہوگے اور یہ اتنا زیادہ خوفناک بھوت ہے اتنی زیادہ خوفناک گھٹنا ہے گھٹی رہے اس کی وجہ سے کہ پوچھو ہی مت راجدیپ نے مجھے پوری کی پوری گھٹنا کا یہ جو ویورن ہے وہ لکھ بھیجا یہ جو گھٹنا گھٹی یہاں سے زیادہ ٹائم پہلے نہیں بس کچھ ہی سمیں پہلے گھٹی راجدیپ جو کی بچپن سے ایک شوق رکھتا تھا کہ جب کبھی بھی بڑا ہوگا پڑھائی کمپلیٹ ہوگی تو بھوتیا چیزوں کے اوپر ریسرچ کرے گا یہ بچپن سے یہ ساری چیزیں کرنا چاہتا تھا لیکن اپنی پڑھائی کے چلتے ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا تھا راجدیپ بچپن سے ہی بہت زیادہ سمجھدار تھا اسے پتہ تھا کہ اگر میں ابھی سے ایسی چیزوں میں انوالو ہونے لگوں گا تو میری پڑھائی لکھائی پر بہت بڑا ایفیکٹ پڑے گا تو اس سے بیٹر ہے جب میری گریجویشن کمپلیٹ ہوگی تو میں ایسی ایسی جگہوں کو ایکسپلور کروں گا جہاں پر بھوتیا ایکٹیویٹیز ہوتے رہتی ہیں ابھی حال فلال میں ہی راجدیپ کا گریجویشن کمپلیٹ ہوا جیسی اس نے اپنے گریجویشن کا آخری اقزام دیا وہ ڈیسائیٹ کر لیا کہ واہ اب تو سب کچھ سیٹ ہے اب میں اپنے بچپن کا سپنا پورا کروں گا سب سے پہلی ایک ایسی ہونٹیڈ جگہ گھومنے جاؤں گا جس کے بارے میں نے ہمیشہ سے بچپن سے سنو اور یہ جگہ ہے قریم گنج کے پاس موجود گھرا مرا نام کے گھاؤں کے پاس کے علاقے کی دراصل یہاں پر ماننا ہے کہ باک بھوت گھومتا ہے باک بھوت ایک بھوت کا ایسا پرکار ہوتا ہے جس کے بارے میں آسام کے میکزیمم لوگ جانتے ہیں دند کتھاؤں میں اس کا ہمیشہ ورنن ہوتا ہے باک بھوت ایک ایسا بھوت ہوتا ہے جو کی مچھلیوں سے خاص کر بہت زیادہ پیار کرتا ہے یہ کئی بار انسانوں کو مار کر ان کے ڈیڈ باڈی کے اندر پرویش کر جاتا ہے اور ان کے شریر کو حاصل کر کے اپنے حساب سے ڈھال لیتا ہے اور جگہ جگہ گھومتا ہے اور اپنی بھوک اپنی پیاس ختم کرتا ہے انسانوں کے ماس سے مچھلیوں سے دراصل باک بھوت کے بارے میں رازدیپ نے ہمیشہ سے سناتا ہے اور یہ کہانی یہ دند کتا اسے بہت زیادہ ایکسائٹ کرتی تھی اسے معلوم تھا کہ گھرا مرا نام کے اس گاؤں کے علاقے میں ایک پرٹیکلر علاقے میں پوری گاؤں میں نہیں ایک پرٹیکلر علاقے میں باک بھوت گھومتا ہے وہ ترند ہی اپنے دوست کو فون لگاتا ہے بولتا ہے کہاں ہے بھائی تو چلنا ہے اسی جگہ پر چلنا ہے جس جگہ کے بارے میں ہم لوگ بچپن سے باتیں کیا کرتے تھے گھرا مرا گاؤں کے اسی علاقے میں جہاں پر باک بھوت گھومتا ہے ستجید بھی ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے بولتا ہے چلو فٹا فٹ ڈیٹ ڈیسائٹ کرو نکلتے ہیں اب دراصل یہ لوگ جہاں پر جانے والے تھے یہ کریم گنج لے کے اندر آتا تھا کریم گنج میں ان کے چار دوست اور رہتے تھے چاروں دوست کو فون لگاتے بڑیا کانفرنس آنفرنس میں بات ہوتی بولتے بھائی ہم لوگ اس اس ڈیٹ کو آ رہے سب تیار رکھنا ایکسپلور کرنے جائیں گے ہونٹر جگہ پر رات میں جائیں گے چاہے آدھی رات ہو جائے اس دن ہم کو بھوت کو دیکھ کے آنا ہے بڑیا مزا کریں گے اب سبھی لوگ تیار تھے اس پرٹیکلر ڈیٹ میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کریم گنج سے تھوڑا ہی سمیں لگتا ہے یہ لوگ لگ بگ لگ بگ رات کے نو بجے کے آس پاس گھرا مرا کے اس گھاؤں میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر بڑیا کھانا وانا تھوڑا کھاتے ہیں پیٹ پوجا کرتے ہیں ہاتھ میں اپنی اپنی لاتھی لیتے ہیں اور بیگ لٹکا لیتے ہیں ان میں سے ایک ان کا دوست تھا نتیش نام کا نتیش نا کھانا کھا رہا تھا دراصل ان لوگ کھا کے رہتے ہیں بوبی میں بتا دوں یہ لوگ مچھلی کھا رہتے ہیں نتیش نتیش اپنا راج دیپ نہیں کھاتا تھا نتیش مچھلی کھا رہا تھا نتیش پورا خانہ ہی پاتا ہے اس کے پاس جو بیگ تھا اس میں وہ اپنے خانے کو پیک کرا لیتا ہے سوستا ہے کہ اتنا گھومیں گے پھریں گے بیچ میں کئی ایسا بیٹھیں گے تو وہاں پر نکال کر کھاؤں گا مزا آئے گا یہ چیز بھی تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے ایک الگی لائف جیئے گے اس نے وہ اپنا پورا خانہ اور یہ لوگ بہت دیر سے اس کو منع کر رہے تھے کہ بھائی ایک تو دیکھ تو مچھلی کھا رہا ہے اس کے بعد تو بچی ہوئی مچھلی کو اپنے بیگ میں رکھ رہا ہے دیکھ باق بھوت سے ملنے جا رہے ہیں ایک طریقے سے ہم دیکھا جائے تو اور باق بھوت کو مچھلی اسے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اب جو نتیش تھا یہ زیادہ ان چیزوں پر وشواس نہیں کرتا تھا اس کو ایسا لگتا تھا کہ ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن میں جاؤں گا مزہ کروں ایسا ہوتے نا دوسرے لوگ انفلوینس ہو جاتے ہم لوگوں کو نہیں معلوم یہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا لیکن ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے تو نتیش اس میں سے ایک تھا سب لوگوں نے بہت منع کی لیکن پھر بھی یہ نہیں مانا تو یہ لوگ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ چلو ہم لوگ ساتھ میں تو ہیں ایک ساتھ ہے تو شاید وہ بھوت ہمارا نقصان نہیں پہچا سکے گا یہ لوگ چلتے 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 ایک قبرستان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت رات کے تقریباً دس بچ جاتے ہیں قبرستان کے سامنے کھڑا ہوا تھا ایک بڑھا سا آدمی ان کی نظر اس بڑھے آدمی کے اوپر پڑتی ہے اور یہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر اتنی رات گئے یہ بڑھا آدمی اس قبرستان کے سامنے کیوں کھڑا ہوا ہے یہ لوگ اسے اگنور کر کے آگے بڑھے ہی جا رہے تھے کہ اچھانک سے وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے اے بچے لوگ کہاں جا رہے ہو تم لوگ کوئی ضررت نہیں ہے باپر جانے کی لوٹ جاؤ یہ بڑا ہی عجیب ساؤنڈ کر رہا تھا بڑی ویرد طریقے سے بول رہا تھا ان کے گروپ میں ایک لڑکا تھا وہ گصہ ہو جاتا ہے اس کو ایسی ساری چیزیں سہن نہیں ہوتی تھی وہ ترند بولتا ہے دیکھو اپنے کام سے کام رکھو ہم لوگ ایکسپلور کرنا ہے ہم کو ایکسپلور کرنے دو نہیں تو سوچ رہے ہو نا کیا ہو سکتا ہے چلو نکلو اب یہ تھوڑا سا روڈ تھا اب یہ لوگ اس بڑے آدمی کو سنا کرنا آگے بڑھ جاتے ہیں ان لوگوں چلتے 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 اور لگ بھگ پانچ منٹ بیتے تھے اس علاقے میں وہ لوگ کب کا انٹر کر چکے تھے جس علاقے میں باقبوت گھومتا ہے لیکن انہیں اس بھوت کی کہیں موجودگی فیل نہیں ہو رہی تھی ان میں سے ایک دوست بولتا ہے کہ یار بھوت تو نہیں آ رہا ہے ہم لوگوں نے کہیں سنے ہوئے ہیں کہ جو بھوت یا چیلنجز ہوتے وہ کریں تو شاید بھوتوں کی اگر انٹیٹی ہمارے آس پاس ہوتی ہے تو وہ ہم سے اور اٹریکٹ ہو جاتی اور کئی بار ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے رازدیب بولتا ہے ہاں یہ تو بات میں نے بھی سناؤ تو بتا کون سا وہ طریقہ ہے جو تو ابھی آزما سکتا ہے وہ بولتا ہے کہ دیکھ میرے پاس میرے بیگ میں میرا چھوٹا سا میرر ہے وہ اس کو دراصل ایسا تیار ویار رہنے کا شوق تھا تو اپنے بیگ میں چھوٹا سا میرر رکھتا تھا بولتا ہے میرر لیتا ہوں مومبتی تو ہے ہی اپنے پاس ایک بلڑی میری چیلنج کر جاتا ہے یہ لوگ سوستے ہیں ہاں بلڑی میری رسکی تو نہیں ہو جائے گا لیکن وہ تھوڑا آس پاسن دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور وہاں پر کھڑے ہوگا سنسان پیچھے مطلب نہ انسان نہ انسان کی جات نہ جانور نہ جانور کی جات ان لوگوں کے علاوہ یہ کہ ایوال چھے لوگ اتنے سنسان علاقے میں جس علاقے میں باق بھوت کی اکثر بات کہی جاتی ہے یہ بلڑی میری چیلنج پڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے اب اتنے میں ہی ندھیش کو کیا ہوتا ہے کہ واشروم جانا رہتا ہے بولتا ہے یار واشروم جانا ہے کدھر جاؤں لوگ بولتے بھائی دیکھ سنسان علاقہ اور سب لڑکے ہیں چلے جا تھوڑی آگے بڑھ کے کہیں پہ دونلے پیڑ بیڑ اس کی آڑ میں کھڑا ہو جا اب وہ بھی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو ایسی بات ہے تو وہ بیک کو تھوڑا ٹھیک کرتا ہے ہاتھ میں لکھڑی پکڑا ہوگا تھا اور نیچے کچھ آئے بھائے نا کیونکہ دیکھو یہاں پر مون لائٹ بھی زیادہ نہیں آری تھی کیونکہ بہت ہی گھنا جنگل ٹائپ کا تھا یہ اس طرف بڑھ جاتے ہیں ایک پیڑ دکھائے دیتا ہے پیڑ کی آڑ میں اس طرف جا کے جیسے یہ پہنچتا ہے جیسے ہی پہنچانا زور سے چیخ دیتا ہے اس کی چیخ کی آواز سنکے ادھر پر جو پانچوں لڑکے کھڑے ہوئے تھے وہ گھبرا جاتے ہیں بلتے آرے کیا ہوا چلائے کیوں دورتے 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 اس کے طرف گئے دیکھے کہ وہ کھڑا کیوں وہ ایسا زمین پر گرا ہوا ہے اور ایسا ہافر ہے بلتے بھائی کیا ہوا بولنا کیا ہوا اس کا چلی رہے اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں پھر راجدیب نے اپنے بیگ میں پانی کی بوٹل رکھتا پانی کی بوٹل نکالتا ہے اس کو اوپر ڈالتا ہے بلتے بھول کیا ہوا بھائی اس کو اٹھاتے ہیں اس کی جان میں جان آتی ہے کہ میں نے جسٹ اب بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دس میٹر بھی نہیں ایک دب یہیں پر یہیں پر ایک ایسے کریچر ایک ایسی سمجھ لو آخریتی کو دیکھا جو کی چودہ پندرہ فیٹ کی رہی ہوگی بہت بڑی اور وہ ایسے لمبے لمبے ہاتھ کیے میری طرف بڑی جا رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اٹھا کر پٹک ہی دے گی یا اٹھا کر ماری ڈالے گی کہ میں بے ہوش ایسا ہو گیا پورا بلینک ہو گیا مجھے چکر آ گیا میں زمین پر گر گیا اور میری کیسے چیک نکلی مجھے پتھا بھی نہیں ابھی لوگ سوچے کہ کیا بھول رہے بھائی یہ صحیح بول رہے ہیں پھر ہمارا مزہ لے رہے ہیں یہ لوگ یہ ساری چیزیں اس کے سنکر بلینک سے ہو گئے تھے کہ اچانک سے پیچھے سے ان کو کچھ آواز آئی یہ آواز بڑی ہی ویڑ تھی بڑی ہی ویڑ جیسے کہ کوئی ہاف رہو کچھ اس طرح کی آواز یہ لوگ اور بھی زیادہ گھبرا گئے سوچے کی ہم میں سے کوئی یہ مزاک تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آواز بہتی ڈیپ بہتی زیادہ بھاری بہتی زیادہ ڈراغ نہیں تھی ان لوگ سمجھ نہیں پارے تھے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ اچانک سے جس پیڑ کے پاس یہ لوگ کھڑے تھے اس پیڑ کے پیچھے ہی ایک بڑا سا پیڑ تھا جو کہ ایک برگت کا پیڑ تھا اس برگت کی پیڑ کے پیچھے سے ایک لمبی سی انٹیٹی نکلتی ہے اس کی شکل اس کا چہرہ اس کی باڈی پوری طرح سے خراب تھی مانو کی اگر کسی کی موت ہو گئی ہو اس کی ڈیٹ باڈی کہیں پر پڑے پڑے سڑ جائے اور سڑتے ہوئے اسے ایک مہنے بیچ جائے تو وہ کیسا دیکھے گا وہ اسی پرکار کا دیکھ رہا تھا مانو کی شریر میں خون ہی نہیں آنکھیں پوری طرح سے چٹک لال ماس بھی نہیں کےول ہڈیوں کا ڈھانچا جیسے لیکن بہت ہی چوڑی اور بڑی ہڈیاں وہ ایک بڑا سا مو اس کا مو اتنا بڑا خلا کی کیا بتا ہے اتنا بڑا تو مو کھل گیا ہوگا اس کا وہ بڑا سا مو فارے ہوئے ان کی طرف بڑھی رہا تھا کی راج دیپ کا ہاتھ ڈر کے مارے وہ ایسا کر رہا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لئے کی اس کا ہاتھ گیا اپنے جنیوں پہ اس نے ترنت ہی اپنا جنیوں اتارا اس نے بچپن سے ہی چیز سنا ہوا تھا برامان لڑکہ تھا اس نے بچپن سے ہی چیز سنا ہوا تھا کہ یہ جنیوں بہت ہی زیادہ پویتر ہوتا ہے راج دیپ نے جیسی اپنا جنیوں اتارا اور جنیوں کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کی طرف دوڑا ہی ہے کہ مانو راج دیپ راج دیپ نہ ہو اس بھوت کے لئے ایک بھوت بھگانے والا شکتی شالی انسان ہوں اسے دیکھ کر وہ کرییچر اتنی بری طرح سے بھاگتا ہے اسی کوئی لیمٹ نہیں تھے اتنا تیز بھاگا کہ مانو پل بھر میں وہ ان کی آنکھوں سے اتنا دور چلے گیا کہ لوگ سماجی نہیں بھائے کہ ابھی کیا ہوں ان کو کلیر نہیں یہ ابھی بھی کنفیوز تھے ان کے سامنے یہ کوئی جانور آیا تھا بڑا سا یا پھر یہ کوئی کرییچر تھا یا پھر کچھ اور ان کو کچھ بھی کلیر نہیں ہو رہا تھا دیکھو باگ بھوت کے بارے میں انہوں نے سنے تھے بچپن سے کہ وہ کسی مردے کے اندر گھوش جاتا ہے جو کوئی مرا رہتا ہے اور ان کے شریر کو اپنے حساب سے ڈھال لیتا ہے یا پھر بہت ہی زیادہ لمبا چڑھا سا ڈھراونا دکھنے والا کچھ ہوتا ہے لیکن جو کچھ بھی انہوں نے ابھی تک سنے تھے اس میں سے اس کا جو روپ تھا مانو کی میچ کری نہیں رہا تھا لوگ کی جان میں جان آتی ہے لیکن کچھ ہی پلوکے جیسے ہی اپنے ہوش و حواس میں آتے مطلب نارملی مطلب جو بلینک ہو گئے تھے اس سے اپنے نارمل دنیا میں آتے ہیں تو بولتے ہیں کیا ہوا ہمارے ساتھ بھاگو نکلو جتنی تیز بھاگ سکتے ہو سب کی سب بھاگو بس سب ہی لوگ اپنا بیک سمالے لکھڑی سمالے اور تیزی سے بھاگیں بھاگتے ٹائم واپس انہیں وہ بڑا آدمی نہیں دکھا جو کی ٹھیک سے وہاں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا کھاپ کھاپ کے جھو جھوک کے کھڑا تھا وہ ناجہ نے یہ پندرہ بیس منٹ میں کہاں گائب ہو گیا ان لوگوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچے اور تیزی سے آگے نکل گئے آگے نکل کر وہ ایک اپنے پہچان والے کے گھر پر پہنچے اور وہاں پر جا کر کسی سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کیے تھوڑا بیٹھے ساس میں ساس آئی ان لوگوں نے پوچھنی کوشش کی کیا ہو اتنا بھاگ کے کیوں ہے گھورائے ہو کیوں لگ رہے ہو لیکن ان لوگوں نے کچھ کھائے پیئے نہیں اور جا کے اپنا بستر بچھا کے سو گئے اب جب اگلا دن نکلا تو یہ جن کے گھر پر رکے ہوئے تھے وہاں پر ایک بزرگ انسان تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی آخریتی اگر آپ کو دکھائی دیتے ہو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے تو بزرگ انسان بتا دیتا ہے کہ ایسی آخریتی کسی نارمل جیو کی نہیں ہو سکتی یہ باک بھوت کی ہو سکتی پھر جیسے یہ لوگ سنتے ہیں تو ترند اس ورد آدمی کو بتا دیتے ہیں کہ دراصل کل رات میں ہمارے ساتھ یہ یہ ہوا ان لوگ نے بتایا بھی اس لئے کہ کئی دیکھنے سے بھی تو کچھ نہیں ہوتا اگر ہم لوگوں نے دیکھ لی اور ہمارے جان کو کچھ خطرہ ہے تو کچھ نقصان تو نہیں ہوگا مطلب دیکھنے سے اس لئے ان لوگوں نے سیفٹی کے لئے بتا دیئے اور جاننے کی کوشش کی تو پھر وہ بزرگ آدمی نے بتایا کہ نئی دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن سب سے بڑا سوال ان کے سامنے ایسے باغ بھوت آیا کیوں دراصل ان کی سب سے بڑی گلتی ان کی سب کی نئی نتیش نتیش کو سب نے منع بھی کیے تھے کہ دیکھ اپنے بیگ میں وہ مچلی مت رکھ نہیں کھا کے اور یہیں پہ چھوڑ دے لیکن بیگ میں رکھ کے مچل ہم لوگ باغ بھوت کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں اگر تُنہیں رکھا تو بہت بڑی مصیبت کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے لیکن نتیش نے پوری طرح سے اگنور کیا تھا اور دیکھو اس کے اگنورنس کے کارن انہیں کیا کچھ فیس کرنا پڑا خدمت تھی کہ ان کی جان پر نہیں بنی نہیں تو آج کیا ہوتا just imagine خیر دوستہ اپنے کی اس ویڈیو کو دیکھیں تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئی گن دا آکے آل کے option میں کلک کرنا ہے کیونکہ اسی طرح کے حیران کرنے والے خوفناک ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لیکی آتے رہتا ہوں انسا کے لینک اس ویڈیو کے ڈسٹریبیشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹلی بہا پر پہنچ جانا اور اسی طرح کی کوئی بھی کہانیا ڈوپیک ہے تو لیک بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو آپ لوگ کی کہانیا ڈوپیک کے ساتھی بن رہو چلیے گل پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کا دن شب ہو